بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیک ٹو میر چینل کیسے آپ سب لو الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظمان میں رکھیں اور صحت و تندرستی والی زندگی اطاف فرمائے آمین یہاں پہ میں مکن بنانے کے لیے جاگ لگانے لگی ہوں تو منتلی یا پھر کچھ دنوں کے لیے تقریباً کوئی دو ہفتوں کی تین ہفتوں کی ملائی جمع کی ہوتی ہے فریزر میں پہلے کی ہے اور جاگ لگانے سے پہلے اس کو اس کے اندر میں نے تقریباً ایک گلاس جو ہے نا گرم اُبلتا ہوا دوڑ ڈال دی ہے تاکہ ملائی کے جو تیمپریچر ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہو جائے ڈائریکٹ میں نے اسے چولے پہ نہیں رکھا نہیں تو الگ الگ سے اس کا گھی گھی سا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور مجھے اس کا پھر ٹیسٹ پہنے اچھا لگتا ہے نہیں تو مکن جو ہے نا اس طرح اس کو جاگ لگا کے بنائیں تو وہ بڑا اچھا سا مکن کھٹا کھٹا سا اور مزے کا مکن بنتا اس کا فلیور بھی اچھا آتا ہے ویسے تو لوگ دہنگی جاگ لگائے بغیر بھی مکن بنا لیتے ہیں لیکن اس کا جو فلیور ہے نا وہ تھوڑا سا میٹھا میٹھا آتا ہے تو مکن آپ جو ہے نا وہ اتنا مزے کا نہیں لگتا تو مکن جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ نا دہنگی جاگ لگا کے تھا وہ گھیوی بنانا تھا تو بس وہ لگا کے رکھ دیا انشاءاللہ آپ کے دوست کو کرنے ہیں اب باقی جو ہے یہاں پہ ہری مرچے میں لے کیا ہی ہوئی تھے تو ہری مرچوں کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے نا تو ان کو جو ہے وہ میں نے شیک کر لیا تھا اچھی طرح پیسٹ بنا لوں گی اب اس طرح فریج میں پڑی ہری مرچے ویسے تو میں نے سیو کر کی رکھی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اب میرا کچن میں کافی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے کہ ارام سے ہنڈیا بنانی ہے نکالا ایک کیوب اور چلو جی سالن میں ڈالا اور زبردست آپ کا ریڈی ہے ہری مرچے اگر ڈالوں نہ ثابت ڈالوں تو وہ ہزبنڈ کو اچھی نہیں لگتی ہیں بچے بھی جو ہیں وہ پروپر شوک سے نہیں کھاتے نکال کے پھینکتے جاتے ہیں تو میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح پیسٹ بنا کے رکھ لوں تو پیسٹ بنا کے ان کو کیوبز بنا کے رکھ لیتی ہوں تو اس کا یہ فائدہ کرام سے جب بھی سالن بنانا ہوتا ہے تو وہ میں نکال کے سالن میں ڈال لیتی ہوں اور سالن بھونتے بھونتے مسالہ بھونتے بھونتے سالن کا وہ ڈی فروسٹ ہو جاتی ہوں کیوبز بھی ہیٹ کی وجہ سے اب یہاں بھی میں ہری چٹنی بنا رہی ہوں ایک بڑا بنچ میں نے دھنیہ کا لیا ہے ساتھ میں آپ پودینہ اس میں ضرور ڈالیں پودینے کے ایک بنچ دو بنچ لے لیں تین چار ہری مرچے ڈالا ہے اور ساتھ میں یہ دہی دہی میں ڈال رہی ہوں اس کے گرین کلر کو جو ہے نا وہ رکھنے کے لیے کہ اس کا گرین کلر خراب نہ ہو جائے نہیں تو آپ کو پتہ جب بھی چٹنی بناتے ہیں چٹنی کا کلر جو ہوتا ہے نا وہ بلکل خراب سا ہو جاتا ہے تو بس یہ یہ ہے کہ جب بھی چٹنی بنا رہے ہوں تو بس اس میں یادہ دو تین ٹیبل سپون دہی کے ڈال لیں دہی نہیں ہے تو آپ اس میں دو تین ٹیبل سپون جو ہے نا وہ سفید سرکے کے ڈال سکتے ہیں اس سے بھی سفید سرکے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چٹنی کا کلر جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوتا بلیک نہیں ہوتا اس کو بھی بنا کر میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اور زپ لک بیک جو ہے اس کو بھی جب وہ اچھی طرح سے فریز ہو جائے گا اس کے بھی میں کیوبز بنا کے تو بیک کے اندر ڈال لوں گی یہاں بھی مکھن بھی میں نے بنا لیا تھا مکھن میں نے بنایا تھا ہینڈ بلینڈر کی مدد سے تو وہ میرے برتن جو ہے نا بہت زیادہ گندے نہیں ہوئے تھے جس پتیلی کے اندر میں نے دہی بنایا تو اسی کے اندر میں نے رام سے مکھن بنا لیا ہے اور ما شاء اللہ مکھن کی کونٹیٹی دیکھیں آپ تقریباً ایک کلو سے زیادہ تھا ہے ایک وہ بڑا جو باکس ہے نا وہ تقریباً ڈیڑھ کلو اس کے اندر جو ہے نا ملائی آگئی تھی تو یہ بھی دو لیٹر کا نہیں آئی تینک سو ڈیڑھ لیٹر کا ہی ہے تو ما شاء اللہ اتنا دھیر سارا مکھن نکل آیا تھا تو مکھن کو آپ یوز کریں الگ نکال کے رکھ لیں باقی جو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے مکھن زیادہ دن نہیں چلتا تو باقی جو ہے اس کو آپ گھی بنا لیں تو میں نے کیا کیا تھا کہ اس کو جو ہے نا ہلکی فلیم کے اوپر بلکل ہلکی فلیم کے اوپر رکھ دیا تھا اور تقریباً یہ گھنٹے دو گھنٹے کے اندر آئیستہ 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 پکتا رہا اور یہ اس طرح ہو گیا تھا اور ما شاء اللہ اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اگر آپ تیز آنچ کے اوپر گھی کو بناتے ہیں نا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ اس کے نیچے جو سارا اس کا دودھ سا ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے پتیلی بھی آپ کی خراب ہو جاتی ہے اور ساتھ میں جو گھی ہے نا وہ بھی جل جاتا ہے اس کے اندر سے جلے کی سمیل آتی ہے اور کلر بھی اس کا بہت زیادہ ڈانک ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ کہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خوشبودار سا دیسی گھی بنیں تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ بالکل جو ہے نا ہلکی سی چولے کی فلیم کر کے تو اس کے اوپر رکھ کے تو اس کے کوئی ایک دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں لیکن یہ ایک پتیلی کا سائز تھوڑا سا بڑھا لے لیں کیونکہ اگر مکھن آپ کا زیادہ ہے تو پتیلی کا سائز بڑھا ہونا تا ہے چاہیے تاکہ جس ٹائم پہ وہ اُبلتا ہے وہ باہر نہ آپ کا گرے اور شہد والی جو ہے نا یہ باٹل ہے تقریباً ایک لیٹر شہد کی باٹل تو اس کو جو ہے نا میں نے خالی باٹل تھی واش کر کے اچھے سجرائے کر لیا ہے تو یہ ماشاء اللہ پوری بھر گئی تھی اور اچھی طرح سے جو ہے نا وہ میں نے سکویز کر کے پونی کی مطر سے سارا اس کے اندر سے گھی نکال لیا تھا اور یہ فل اوپر تک بھری ہوئی ہے اس کو اسی طرح میں چھوٹ دوں گی سیدھا کا سیدھا کا تاکہ جو ہے نا یہ گرے نا اور یہاں پہ نیکسٹ یہ جو ہے ہمارا کھانا یہاں پہ میں بنانے لگی تھی افتاری بنانے لگی تھی تو ہری مرچے اور جو تھی نا گرین چٹنی وہ اس طرح میں نے پیکٹ بنا کے ڈسپوزیبل بیکس اندر ڈال کے رکھ لیا تھے اور ساتھ میں اوپر پرمننٹ مارکر سے میں نے نام بھی لکھ دیا تھا تاکہ مجھے آئیڈیا ہو تاکہ مجھے پتا چلے گی یہ ہری چٹنی ہے اور یہ ہری مرچ کا پیسٹ ہے چلیں جی یہاں پہ کر لیتے ہیں دہیم فلوں کی تیاری تو آلو کھیرہ اور ساتھ میں کچھا ٹوماتر جو ہوتا ہے نا وہ میں نے اس کے اندر ڈال لیا تھا اور ساتھ میں بری کٹی ہوئی بند گوبی اور ساتھ میں پیاز پیاز اور بند گوبی اتنا بری اور بھلیاں بھی میں نے بھگو لی تھی بھلیاں جو ہے نا تقریباً آپ آدھا پونہ گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیں بڑی اچھی سی سوفٹ ہو جاتی ہے روم ٹیمپریچر والا جو پانی ہوتا ہے اس میں لیکن اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ گرم پانی میں بھگو دیں وہ تقریباً دس پندرہ منٹ کے اندر اندر سوفٹ ہو جاتی ہیں ساتھ میں یہاں پہ میں پودینہ ڈال رہی ہیں ڈائیجیشن کے لیے تو پودینے کا ویسے تو پودینے کی پتیوں کا فلیور بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اور باقی جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈائیجیشن اچھی ہو جائے تو آپ اس طرح بری بری کٹ کے بھی اوپر سے پدینہ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پتے نہیں اچھے لگتے تو آپ چٹنی بنا کے ڈال سکتے ہیں اور اس کو بھی دھوکے میں نے ڈال دیا تھا اور بس اس کے اندر جو ہے نا اب ہم لوگوں نے دہیشیں ڈالنا اور تو کچھ زیادہ اس میں ڈالنا نہیں ہے تو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ دیا تھا بلکل سرونگ کی ٹائم پہ اس کے اندر میں دہیشیں ڈال لوں گی جس ٹائم پہ افتاری ہونے والی ہوگی نا سرف کرنے لگیں گی تب ہی اس کے اندر میں دہیشیں ڈال لوں گی اتنی دیر تک اس کو بس میں نے مکس کر کے تو سائٹ پہ رکھ لیا تھا اور چنے جو تھے نا وہ میں میں نے بوائل کر کے رمضان سے پہلی بوائل کر کے تو ان کو بھی میں نے فریزر میں رکھ لیا تھا تو اس سے بھی یہ ہے کہ رام سے کبھی چنہ چاٹ بنانی ہو تو تب بھی میں اکال لیتی ہوں فریزر میں سے چنے اور چنہ چاٹ میری ایزی لی بن جاتی ہے نہیں تو اس طرح دہیشیں ڈال لیتی ہوں تو تب بھی میں اس طرح ڈال لیتی ہوں تو وہ بڑا ایزی کام ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا پیاز اور ایک ہی میں نے علو لیکن بھری کاٹ لیا تھا اور فریز کی ہوئی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ پالک شیئر کی تھی واش کر کے رکھی تھی وہ بھی میں نے ڈال لیا ہے اب مجھے ڈیلی پالک لانے کا جھنجٹ نہیں ہوتا اور ساتھ میں میں نے بیسن ڈالا ہے اس میں تقریباً ایک کپ اور دھنیا اور زیرہ جو ہے نا وہ ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے ایک ٹی سپون اس کے اندر لال مرچ ڈالی ہے نمک میں نے ہسپے ذائقہ ڈالا ہے اور ساتھ میں اس کے اندر جو ہے ہری مرچوں والا جو پیسٹ ہے نا اس کو میں نے تھوڑا سا پانی کے اندر ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ وہ ڈیزولو ہو جائے تو اس کا پیسٹ میں نے ڈال لیا ہے لیکن پکوڑوں کے اندر جو ہے نا ہری مرچ کے چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہیں وہ بری کٹی ہوئی ہری مرچیں اچھی لگتی ہیں آپ لوگ اگر چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں افتاری میں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے میکسیمم دو چیزیں بنیں اس سے زیادہ نہ بنیں تاکہ جو ہے نا ایک ٹائم میں ہم لوگ ایزیلی بیٹھ کے فریش فریش ہر چیز جو ہے وہ کھا سکے اور پکوڑا کا ہمارا جو سامان تھا وہ بلکل ریڈی ہو گیا تھا مجھے پکوڑے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ تھوڑے سے کرسپی اور کرنچی ہوں تو اس کے لیے جو ہے اگر آپ لوگوں کو موٹے پھولے پکوڑے اچھے لگتے ہیں تو اس میں تھوڑی سے پنچ آف آپ ہمیں یہ ہے کہ اچھے لگتے ہیں اس طرح کے کرنچی اور کرسپی تو پھر میں جو ہے نا اس ٹائب کی کوئی بھی چیز نہیں ڈالتی تو بس اگر آپ نے کرنچی اور کرسپی کوڑے بنانے ہیں تو آپ فوراں فوراں سے اس کا مٹیریل بنا کے تو فوراں سے کوڑے فرائے کر لیں لیکن اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی پڑا رہنے دیں گے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کوڑے ہیں وہ سوفٹ بنتے ہیں چٹنی ڈال کے ہری چٹنی ڈال کے میں نے نا دہیں کے اندر رکھی ہوئی تھی وہ بھی ڈیزول ہوگی اس کو یہ بھی میں نے مکسنگ کر لی ہیں تو اب یہاں پہ آلموسٹ جو تھا نا ہماری افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا تو پھر بس لاسٹ پہ جو ہے نا اس کے اندر میں نے دہیں بھلوں کے اندر ڈالا ہے چٹنی ڈالی اور ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی زبردست سے دہیں بھلے ریڈی ہو گئے ہیں اور ساتھ ست پکوڑے بھی بن گئے تھے تو بس اس کو ہم سرف کر لیں گے اور ساتھ میں جو تھا نا وہ میں نے جامی شیری بنا لیا تھا بچوں کے لیے افتاری میں کوئی بھی پانی سرف کرنے کے لیے آج کل آپ کو بتا ہے موسم اتنا زیادہ کوئی گرم تو ہے نہیں تو بہت زیادہ کوئی الگ الگ سے مشروبات بنا کے ہم لوگ نہیں سرف کرتے بس نارمل سا کوئی بھی پانی سادہ پانی بھی جل جاتا ہے اور یہ جی ہوگی ہمارے زبردستی سرفنگ افتاری تیار سالن میں ایک دن بنا لیتی ہوں دو دن ہمارا سالن چل جاتا ہے سہری اور افتاری میں کھانا ہوتا ہے بس یہی ہے میرا آج کا ویلاغ ویلاغ پسند آیا ہے تو جلدی سے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں اور جو لوگ چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ